ہونٹوں سے نکلنے والے حروف حروف الفاظ حروف مل کے الفاظ بنیں گے ابھی پہلے حروف پڑھیں ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں ہم حروف جی کون کون سے حروف ہے با میم واو تین ہو گئے فا با میم واو فا جی آپ بتائیں با کہاں سے ادا ہوتا ہے آپس میں ملانے سے با کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے جیسے با جی سابر آپ بتائیں میم کہاں سے ادا ہوتا ہے میم آپ گول تو نہیں ہوئے میم پڑھنے سے پتا چل جائے گا آپ کو میم ہاں ہاں دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو ملانے سے میم کہاں سے ادا ہوتا ہے باہر والے حصے کو ملانے سے جی آپ بتائیں باو کہاں سے ادا ہوتا ہے گول کرنے سے باو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو 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 کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے آخری حروف کون سا ہے فا چیف فا بتائیں گے آپ بتائیں فا کہاں سے ادا ہوتا ہے ہاں اوپر والے دو دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کے ساتھ لگائیں گے تو فا ادا ہوں گا فا فا مشکل تو نہیں ہے آسان ہے نا ٹھیک ہے تو چار حروف یہ تھے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہونٹ ہمارے جو ہے اوپر ہے ہونٹ کے نیچے جو ہے ہماری نیک ہے تھوٹ ہے یہاں سے ہمارے چھے حروف ادا ہوتے ہیں کتنے حروف چھے حروف سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جو ہمارا حلق ہے تھوٹ ہے اس کے تین حصے کتنے حصے تین پہلے حصے کا نام ہے سب سے اوپر والا حصہ اس کو کہتے ہیں ٹاپ آف دی تھوٹ اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں میڈل آف دی تھوٹ یعنی کہ درمیان والا حصہ اور انڈ والے حصے کو بارٹم آف دی تھوٹ کہتے ہیں یعنی کہ سب سے اوپر والا حصہ درمیان والا حصہ اور سب سے آخر والا حصہ یا نیشے والا حصہ تو حلق کے حلق کہتے ہیں عربی زبان میں حلق کے کتنے اسے ہیں تین کون کون سے ہاں ہاں اردو میں بتا دے تاکہ سب کے لئے سانی ہو سب سے اوپر والا حصہ ہاں درمیان والا حصہ اور سب سے آخر والا حصہ بارٹم آف تی تھوٹ اب جو اوپر والا حصہ ہے نا سب سے اوپر والا حصہ تو اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں کتنے حروف دو خو غین خو غین خو غین جب ہمارے گلے میں کچھ چیز پھنس جائے یا ہم غرارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں غو غو کی آواز آتی ہے نا پانی جو ہے ہم جب مو میں ڈالتے ہیں تو جب ہم گلہ ساف کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی آواز آتی ہے غو غو وہ جہاں سے غین نکر ہے نا پانی وہاں تک جاتا ہے اسی لئے تو وہ واپس آ جاتا ہے اگر وہ کراس کر جائے تو پھر پانی واپس نہیں آئے گا تو اسی لئے اس کی آواز ایسے ہے جس طرح گلہ جو ہے ہم صاف کرتے ہیں تو خو کی آواز آتی ہے یا غو کی آواز آتی ہے جب غرارہ کرتے ہیں تو غو غو کی آواز آتی ہے تو مطلب کیا ہے جہاں سے غین اور خو نکر رہے ہیں دونوں آوازوں میں ہی خراش ہے غین خو ٹھیک ہے تو یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ہمارے دو حروف ادا ہوتے ہیں کون کون سے غین خو غین خو غین خو جی سب سے اوپر والے حصے سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں غین خو غین خو ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے حلق کا درمیان والا حصہ حلق کا درمیان والا حصہ یہاں سے اگر ہم غین سے ایک ڈاٹ اتار دیں تو کیا رہ جائے گا غین خوا سے ایک ڈاٹ اتار دیں تو کیا رہ جائے گا حا ٹھیک ہے حلوے والی حا ٹھیک ہے جو حلوہ ہم کھاتے ہیں وہ والی حا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اب ہم نے ایک ڈاٹ اتار دیا ٹھیک ہے ان کے اوپر پہلے ہی ایک ڈاٹ ہے تو اگر ہم ڈاٹ کو اتاریں تو جو بچے گا وہ نیچے والے یعنی کہ آپ کے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے یعنی کہ سب سے پہلے حلق کے سب سے اوپر والے حصے پہ کون کون سے دو حرفیں غین خوا غین اور خوا غین سے ہم نے ڈاٹ کو اتارا تو کیا رہ گیا آئین اور خوا سے ڈاٹ کو اتارا تو خوا ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے ادا ہوں گے حلق کے درمیان والے حصے سے حلق کے درمیان والے حصے سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں آئین حا آئین حا آئین حا یہ حلق کا وہ حصہ ہے جہاں پہ بون ہے ہڈی ہے ٹھیک ہے اسی لئے ان کی آواز بھی باریک ہے آئین آئین حا چلیں آئین آئین حا آئین آئین حا آئین دونوں کی آواز باریک ہے اگر ہم غین کو پڑھیں تو اس کی آواز میں خراش ہے غین خوا آئین 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 میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کلی کرتے ہیں یہاں پہ پانی لے کے جاتے ہیں اندر غرارہ کرنے کے لیے تو وہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں سے غین نکلتا ہے اور خوا نکلتا ہے ٹھیک ہے اس لئے تو وہ واپس آ جاتا ہے غین خوا ٹھیک ہے تو یہ خلق کے سب سے اوپر والے حصے پہ اور درمیان والے حصے پہ کون کون سے حروف ہیں آئین 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 پہ جو سب سے آخری حصہ ہے خلق کا یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں ہم زہ ہم ہاں یہ آواز جو ہے یہ خلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے ٹھیک ہے چیست کے قریب ہے تو وہاں پہ آواز کیونکہ وہ اینڈ پہ ہے تو آواز بھاری ہوگی دیکھیں نا اینڈ سے آواز نکر رہی ہے اگر کوئی کوئی کوئے میں کوئے سے آواز نکر لے تو اس کی آواز کیا ہے بھاری ہوگی جتنی گہرائی سے آواز آئے گی وہ کیا ہے بھاری ہوگی ایک باہر کھڑے ہوگی آواز دے رہا ہے اس کی آواز انچی بھی ہوگی اور آواز بھاری ہوگی جتنا گہرائی میں ہوگا آواز جو ہے وہ بھاری ہوگی تو یہ خلق کا وہ حصہ جو سب سے آخر میں ہے یعنی کہ اینڈ پہ ہے اس سے دو حروف ادا ہوں گی ہمزہ ہاں کی آواز بھاری ہے یہ ہائے جو ہم کوئی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہوتا ہم کہتے ہیں ہائے ٹھیک ہے وہ ہائے کی آواز وہ ادھر سے نکر رہی ہوتی ہے وہ ہائے کی آواز وہ وہ ہاں ہے ٹھیک ہے وہ ادھر سے نکر رہی ہوتی ہے سینے سے ہائے کی جو آواز ہے نا یہ وہ ہاں ہے ٹھیک ہے موٹے والی ہا ہاتھی والی ٹھیک ہے دو آنکھوں والی بھی اس کو کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمزہ کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ ہمزہ جو ہم نام رکھتے ہیں نا نام ہمزہ وہ ہا کے ساتھ ہے ہلوے والی ہا کے ساتھ اور جو ہاتھی والی ہا ہے یہ ہمزہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہاں پہ جو ہمارے یعنی کہ حروف تحجی کی اندر جو ہے ہمزہ ہا maintain ہمزہ اور ہمزہ اور دوسرا حرف ہے ہا حلق کے آخر والے حصے میں باٹم آف دی تھوٹ سے دو حرف ہیں ہمزہ ہا ہا یہ آواز بھاری بھی ہے اور اس کی آواز کیا ہے موٹی بھی ہے ہمزہ ہا ہمزہ ہا تو آج ہم نے کتنے حروف پڑے کون کون سے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے حلق کے کتنے حصے ہیں یہ اردو اور انگلیش مکس ہوگی ہے تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اردو میں بتاتے ہیں تاکہ جو بچے اردو سمتے ہیں ان کو آسانی ہو سب سے اوپر والا حصہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارا حلق ہے اس کا سب سے اوپر والا حصہ ہے وہاں سے دو حروف ہیں غین خو میرے ساتھ پڑھیں غین خو غین خو اور حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ ہڈی نظر آتی تھے جہاں سے ہڈی نظر آرہی یہاں سے دو حروف ہیں عین حا عین حا اتنے آواز باریک ہے عین حا اور آخر والا حصہ وہاں سے دو حروف ہیں حمزہ حا حا حمزہ حا حا جی کون ہے جو آپ آج کا سبق سنائے گا چیتل ہا آپ سنائیں بدر آر کی بھی باری آجاتی ہے پریشان نہ ہو حمزہ سب سے پہلے آپ بتائیں گے سب سے پہلے آپ بتائیں حلق کے کتنے حصے ہیں تین حصے ہیں کون کون سے جی ٹاپ آف دی تھوٹ سے کون کون سے حروف ہیں حا اور میڈل سے حا آئین حا یعنی دونوں جو باریک ہیں وہ باٹم سے ہیں ٹھیک ہے ہڈی ہے نا بون تو وہ جو ہے نا آواز باری نہیں ہونے دیتی آواز باریک ہے اور انڈ پہ ہم یہاں سے آواز باریک ہے آپ سینے کے قریب سے نکارے ہیں حمزہ ہا ہا ٹھیک ہے ہا کی آواز کیا ہے باریک ہوگی ہے حمزہ ہا کتنے حروف ہوگئے ہمارے چھے آج کے چھے اور کل کے چار دس اور کتنے رہ گئیں دس دس رہ گئیں انیس شاباش کتنے رہ گئیں انیس تو مشکل تو نہیں ہے یاد کر لیں گے ٹھیک ہے چلے جی اس کے بعد ہمارا کون سا سبجیکٹ ہے مسنون دعائیں کتنی دعائیں ہم نے پڑھ لی ہیں دعا جی سب سے پہلی دعا کون سی ہے سونے کی دعا جی کس کس کو یاد ہے جس کو نہیں یاد وہ ہاتھ کھڑا کرے سب کو یاد ہے آپ سنیں ہاں سونے کی دعا باقی خموش ہو جائیں اللہم بسمکا عمود و احیاء جی کوئی اور سنائے جی آپ کھڑے لیں محمد محمد ہاتھ نیچے کر لیں جی ہاشی راپ سنائے و احیاء جی دوسری دعا کون سی تھی بدار ہونے کی بدار ہونا کیا ہوتا ہے سو کر اٹھنی کی دعا ٹھیک ہے تو سو کر اٹھنی کی دعا کون سنائے گا جی آپ سنائیں سو کر اٹھنی کی دعا سو کر اٹھنی کی دعا کیا ہے جی جی سو کر اٹھنی کی دعا کیا ہے جی الحمد جی یاد ہوگی ہے سب کو جی ہم نے جو ہے سو بھی لیا اب ہم نے اٹھ بھی گئے ہیں تو آگے کون سا کام کرتے ہیں واش روم ٹھیک ہے تو واش روم جانے کی سب سے پہلے وہ آپ نے کہا صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جب واش روم میں جانا ہے تو سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے بایاں بایاں ٹھیک ہے تو بایاں پاؤں رکھنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے بایاں چلے آپ کو تو پہلے سے ہی آتی ہے لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ کو رپیٹ کرواتا ہوں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث والخبائث اللہم انی انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث والخبائث اچھا کو یہ بتائے گا کہ یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے اللہم واشم میں جانے سے پہلے کس وجہ سے چیخیں مارنے کی جی سنوے جی آپ بتائیں یہ بتا رہے ہیں کہ جن ہوتے ہیں تو کہ یہ احسن اور کیا واشم جائے ہی نہ ٹھیک ہے تو جو دعا پڑھ لیں گے ٹھیک ہے ان کو پھر جو ہے نا جن کچھ نہیں کہیں گے وہاں پہ جنات خبیث جن اور خبیث جننیاں ہوتی ہیں تو اس لئے ہمیں یہ کہاں کیونکہ وہ گندی جگہ ہے نا اچھی جگہ تو نہیں ہے نا وہاں پہ بیٹھتے تو نہیں زیادہ دیر ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے جو دعا پڑھ لیتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں تو اس لئے واشم جانے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے دعا پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اللہم اللہم انی اعوذ بکا من الخبوس والخبائث والخبائث چلیتی ہیں